اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے میں بھی ٹھیک ٹھیک ہوں آج میں آپ سب کو بنانا سکھا رہی ہوں لبے شیری تو آئیے ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لبے شیری بنانے کے لئے سب سے بہلے میں نے ایک کلو جو دول ہے وہ چولے پہ چڑھا دیا وائل ہونے کے لئے تو یہ دیکھئے ویورز ہمارے دول میں وہ وائل آ چکا ہے اور ان کو گلنے تک ہم پکائیں گے تو یہاں ڈالنے کے بعد آپ اس میں 4 ٹیبل سپون جو ہے وہ شوگر اور 2 چھوٹی ہلاچی وہ بھی مکس کر دیجئے گا چینی آپ اس میں زیادہ نہ مکس کر دیجئے گا کیونکہ فروٹس ڈالنے سے اس کی مٹھاس پیسے بھی بھڑ جائے گی تو یہ دیکھئے ویورز ہماری جو نوٹس ہیں وہ گل چکی ہیں اب ہم اس میں رفان بنیرلا کسٹرڈ کے لئے وہ میں نے 2 ٹیبل سپون جو ہیں وہ کسٹرڈ کے لئے ہیں اور ہاف پیادی توب میں اس کو اچھی طرح سے میکس کر دیا ہے اب ہم اس میں آہستہ آہستہ سے ڈالیں گے اور ہلاتے جائیں گے ڈالتے وقت ہم سلسل چمچ جو ہے وہ ہلاتے جائیے گا تاکہ گھٹلیاں نہ بن جائیں یہ دیکھیں اب ہمارے یا جو کسٹرڈ ہے وہ بند کر بلکل ریڈی ہے تو اب ہم اس میں دو چمچ جو ہیں ٹیبل سپون ملائی کے شامل کر دیں گے پریش گھر کی ملائی ہے آپ کے پاس کوئی بھی برینڈ کی ملائی ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دو ڈروپسوں ہیں وہ بنیلا ایسنس کے ہم اس میں شامل کر دیں گے بنیلا ایسنس اور ملائی شامل کرنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے ہلا لیجئے گا اور فلیم آف کر دیجئے اب ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں ویورز ہماری جو کسٹرڈ سوئیاں وہ تھنڈی ہو چکی ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس کچھ موس میں فروٹس ہیں جن کو ہم اس میں شامل کر دیں گے آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی موس میں فروٹس لے سکتے ہیں فروٹس شامل کرنے کے بعد ہم ان کو اچھی طرح سے ہلا لیں گے اور ایک بول میں ڈی شاپ کر دیں گے یہاں پر ہمارے پاس دو کلرز کی جیلیز ہیں جن سے ہم ان کو ڈیکوریٹ کر دیں گے لیجئے ہم نے اپنی لبے شریف کو جیلی سے ڈیکوریٹ کر دیا ہے اگر آپ نے ابھی تک میری جیلی کی ویڈیوز نہیں دیکھی تو میں اس کا لنک اپنے اسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں جا کر ضرور دیکھ لیجئے گا تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتی ہوں آپ سے اپنی نئی ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ